تو لاسٹ والے اپسوڈ میں تم لوگ انہیں دیکھا کہ فرینکلن شنجن بنجن جاتے ہیں مدد مانگنے کے لیے ایوینجرز کے پاس اور ایوینجرز کے گھر پر کوئی ہوتا ہی نہیں ہے وہاں پر انہیں ملتا ہے صرف اور صرف فلیش پت فلیش سے ملنے کے بعد فلیش انہیں ایک آئیڈیا بتاتا ہے کہ کیوں نہ وہ لوگ پولیس کے ہیڈ سے ڈسکس کریں ٹویلیٹ مانسٹر کے بارے میں اور کوئی طریقہ نکالے ٹویلیٹ مانسٹر کو پکڑنے کا اور اس کے بعد وہ لوگ لیسٹر کی ہیلپ سے بلاتے ہیں ایک پولیس کے ہیڈ کو اور اس کے بعد جب وہ لوگ بات چیت کرتے ہیں میٹنگ کرتے ہیں تب انہیں پتا چلتا ہے کہ جو ٹویلیٹ سیٹ ہے وہ دو فرینکلن کی ہے ہی نہیں اور اس کے بعد فرینکلن ان کو ساری سچائی بتا دیتا ہے کہ یہ ٹویلیٹ سیٹ اپنے آپ ہی بدل گئی جس کے پاس وہ لوگ سی سی ٹی ویسٹ کیمرہ چیک کرتے ہیں اور اس میں انہیں پتا چلتا ہے کہ اس رات ایک آدمی آیا تھا جو اس ٹویلیٹ سیٹ کو بدل کر چلا گیا اور وہ لوگ جب اس بائیک کا نمبر پتا کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے اس بائیک کا نمبر ہے ٹو سیون ایٹ ٹو اب دیکھتے ہیں فرینکلن آگے کیا کرے گا کہ ٹویلیٹ مانسٹر کو یہ لوگ پکڑ پائیں گے یا پھر ہرا پائیں گے دیکھتے ہیں اس والی ویڈیو میں تو لاسٹ ٹائم کا سین تو تم لوگوں کو پتا ہے بھائی ابھی نمبر وغیرہ کے بارے میں پتا چل چکا ہے اور جو نمبر تھا گائیس ٹو سیون ایٹ ٹو یہ تھا اس بائیک کا نمبر اور ابھی فیلال اس نمبر کو بھائی اپنے پولیس ہیڈ نے بھیج دیا ہے جتنے بھی پولیس کے ہیڈ کارٹرز ہیں جتنے بھی پولیس ٹیشن ہیں جتنے بھی پولیس والے ہیں لاسٹینٹ آس کے اندر سب کے پاس ابھی وہ نمبر جا چکا ہے ان لوگوں کو ڈھونڈنا ہے اس ریڈ کلر کی بائیک کو جس کا یہ نمبر ہے اور اس کے بعد پتا کرنا ہے کہ اس بائیک کا جو اونر ہے وہ رہتا کا ہے تو دیکھتے ہیں گائیس ابھی کیا پتا چلتا ہے جیسی پتا چلے گا بھائی چلیں گو اس بائیک اونر کے پاس اور اسے ضرور پتا ہوگا یار اس ٹولیٹ مونسٹر کے بارے میں تب ہی تو بھائی وہ ڈر کے مارے اس کو یہاں پر رکھ کر گیا جس کے اندر سے ٹولیٹ مونسٹر نکلا ڈیفینیٹلی اب تو وہ پکڑا جائے گا بھائی چلو بھائی بھائی کچھ پتا چلا ہے ہیلو بھائی پولیس کے ہیڈ ہماری ٹیم کوشش کر رہی ہے جل سے جل پتا لگانے کی لیکن کب پتا چلے گا یار پتا چلے گا بھائی چلے گا Isn'to بھائی مائیکل دیکھ رہا ہے نا تُو میں کیا دیکھو یار پھر بھی بھائی تو دیکھ رہا ہے نا کیا دیکھو یار اب کائسی چوڑیاں اور یہ بہتے ہیں ٹولیٹ آج کے لاغندے بدلے جا رہے بھائی دیکھ رہا ہے تیو لاص وینڈ آس میں میں کیا کروں اس پر چھوڑ بھائی چھوڑ تُو بھائی صاحب یار کلو ہے کب پتا چلے گا یار وہ بھائی کس کی ہے بھائی جلدی پتا چلے گا بھائی کتنی دیر لگے گی اوہ رکو 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 فون آ رہا فون آ رہا ہیلو ہیلو بولو آرہ فون تو اٹھا بھائی فون میرے بلو ٹوٹس سے کنیکٹڈ ہے اچھا کان میں بلو ٹوٹس لگا رکھا یہ کیسا جی بغریب ہے کھہر جو بھی ہو ہاں کیا بات کر رہے یہ ہیلو ہیلو ہاں کچھ پتا چلا اچھا امیروں کے محلے کی طرف اچھا بائی بھی مل گئے چلو بہت ہی بڑی ہے بہت ہی بڑی ہے اوکے اوکے بائی پتا چلا کچھ بلکل پتا چل چکا ہے کیا پتا چلا کیا جو بائی ہے جس نے یہ سٹوائلٹ سیٹ کو بدلا ہے مطلب جو بندہ ہے جو اس بائی پر بیٹھ کر آیا تھا جس نے سٹوائلٹ سیٹ کو بدلا ہے اس کے بارے پتا چل گیا ہے ہاں وہ تو مجھے پتا ہے کیا پتا چلا ہے یہ پتا تو وہ جو بندہ ہے وہ رہتا ہے امیروں کے محلے کی طرف کیا آہ ویسے لگ تو نہیں رہا تھا یار وہ دیکھ کے اس کے بال تم لوگوں نے دیکھے تھے کیا سا تھا ایسا لگ رہا تھا کئی دنوں سے نہایا نہیں ہے اور اوپر سے بھائی امیروں کے محلے سے کیوں آیا گا بھائی وہ لوگ آج کل ٹوائلٹ بدلنے کا بھی کام کرنے لگ گیا ہے پتا نہیں ابھے ایسا کیا سین ہو گیا جب وہ امیری تھا تو اس نے ٹوائلٹ سیٹ بدلی کیوں پتا نہیں بھائی کیا سین ہے چلے پھر اس کے پاس چلو چلو تو ہمیں بھی چلنا پڑے گا کیا نہیں بھائی لیشٹر تو یہیں رکھ مائیکل بھائی فلیش بھائی شنچن پنچن اور چاپ تم لوگ سارے یہیں رکھو تھوڑا اور ڈسکس کرو پلین کیسے ختم کر سکتے ہیں ہم لوگ اس ٹوائلٹ مونسٹر کو اس کی کمزوریوں کے بارے میں ارے کچھ نہیں پتا ہے اس کی کمزوریوں کے بارے میں پھر بھی تم لوگ یہیں رکھو میں اور سر چلتے ہیں کیوں سر چلو چلو جلدی سے چلو گاڑی نکالو گاڑی آپ کی نکال دو میں میر پاس کانا گاڑی ہے اس وقت کیا تمہارے پاس گاڑی نہیں ہے مطلب میری گاڑیاں ادھر ادھر بیزی ہے جلدی سے میں گاڑی نکال دو سر آپ کی یا ہیلکوپٹر سے چلنا ہے گاڑی نکالو تمہارا کیا بھروسہ ادھر ادھر کریش کر دو ہے کون سے تم پروفیشنل پائلٹ ہو ارے سر جلدی آو جلدی سے پکڑنا ہے ہمیں آ رہا ہوں آ رہا ہوں تو گائز یار ابھی فائنلی پتا چل چل چکا ہے اس والی بائک کے بارے میں جس کے اندر وہ بندہ بیٹھ کر ٹوالیٹ سیٹ کو لائے تھا اور بدل کے گیا فائنلی ابھی سب کچھ پتا چل جائے گا ٹوالیٹ مانسٹر کے بارے میں لیڈز کو گاڑی دھنسے چلانے آتی ہے تمہیں ہاں کیوں ارے کیونکہ پولیس کی گاڑی آیا یار ادھر ادھر مٹھوک نہ بیستی ہو جائے گی ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے اور اب پولیس والوں کا سائرن کہاں سے بجرایا اچھا اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اوکے اوکے امیروں کے محلے کی طرف نکلتے ہیں دیکھتے ہیں بھائی آج کل کیا دکت ہو گئی بھائی لوگ سینٹوس کے امیروں کو کی ٹوالیٹ سیٹ بدلنی پڑ رہی ہے چلتے ہیں فٹا فٹ پہنچنے والے ہیں گائز کافی زیادہ جلد ہم لوگ امیروں کو محلے کی طرف یہی والا روڈ جاتا ہے گس ہاں یہی والا روڈ ہے ابھی سیدھا ہم لوگ جانا ہے بھائی پولیس کی گاڑی ہو تو گاڑی اپنے آپی سائیڈ ہو جاتی ہے پھر دھیر ہو جاتی ہے یہ تو فائدہ ہے لو سینٹوس کی پولیس کی گاڑی اور اوپر سے بھائی نارمل پولیس کی گاڑی نہیں ہے یہ اسپیشلی پولیس کے ہیڈ کی گاڑی اس لئے گاڑیوں کا سائیڈ ہونا تو بنتا ہے فلال دو گائز دیکھو امیروں کے محلے کی شروعات ہو گیا وہاں سے میں تم لوگوں کو دکھاتا ہوں یہاں کی طرف سے ٹھیک ہے ارے میں نے سائیڈ کیوں بجا دیا دیکھو بھائی سائیڈ بجا دیا میں نے بند کرتے ہیں یہاں سے شروعات ہو چکے ہیں یہاں سے سارے بڑے بڑے اگدم سے ایک دا محلے کی الگ لیول کے گھر ہے بھائی بنگلو وغیرہ ہے ایسے ایسے گھر ہے جن کا اندر بہت بڑے بڑے سویمنگ پول ہے جتنے میں لوگوں کا گھر ہوتا ہے اتنے بڑے سویمنگ پول ہے دیکھ سکتے ہو تو یہاں سے امیروں کے محلے کی شروعات ہوتی ہے اب دیکھتے ہیں کون سا گھر ہے سر اس کا جو گھر ہے اس کے بغل سے ایک روڈ نکلتا ہے روڈ نکلتا ہے یہاں سے دیکھو ایک روڈ نکل رہا ہے چلتے ہیں چلو یہاں پر بائیک ویسے بھی دکھ جائے گی اس کے گھر کے آجو باجو بائیک دکھتا ہے یہاں گھر تو اس والے گلی کے لیے ہو گیا اس والے روڈ پر ہی ہے اس کا گھر اچھا ٹھیک ہے واپس اسی پہ چلتے ہیں اس کے گھر کے بغل میں ایک روڈ جا رہا ہے اور اس کا گھر خود اس روڈ پر ہے چلتے ہیں فڈفٹ سے آگے کی طرف گائز پتہ نہیں بھائی کہاں پر ہے اس کا گھر لالتا ہے ایک روڈ یہاں سے جا رہا ہے ایک روڈ ادھر سے جا رہا ہے اور ایک روڈ ادھر سے جا رہا ہے ای گیس یہ والا گھر ہو سکتا ہے اس کا میوی ہو سکتا ہے چلو ذرا اندر پوچھتے ہیں کسی سے ہیلو کوئی ہے یہاں پر ہیلو تو اندر ایک بندے سے پتہ کیا بھائی یہ گھر اس کا تو نہیں ہے جو ہماری سی سی ٹی وی کیمرے کی ریکارڈنگ میں آیا تھا جس نے ہمارے گھر سے ٹوالٹ کو ایکسچینج کیا اس کا گھر کون سا ہے دیکھو یہاں سے بھی ایک روڈ جا رہا ہے تو کہیں یہ والا گھر تو نہیں ہے اس کا یہاں پوچھ کے آتے چلو ہیلو انٹی جی یہاں پر کسی نے ٹوالٹ ایکسچینج کیا مطلب ٹوالٹ میں کچھ پروبلم ہوئی تھی یہاں سے تین چار دن پہلے گھر کے اندر ڈیریکٹ گھسنے کی امت کیسے ہوئی پولیس کا ایڈ ہے میرے ساتھ ابھی پولیس بلالے گا وہ اچھا سوری سوری ہیلو یہاں پر ٹوالٹ کی کوئی پروبلم ہوئی تھی کس سے پوچھ رہی ہے یہ اچھا نہیں ہوئی تھی سنیے بھائی سیب کوئی پروبلم نہیں آیا یہاں پر اچھا ٹھیک ہے thank you بھائی پتہ نہیں کس سے پوچھ کے بتایا جو بھی ہو تو یہ والا تو وہ گھر نہیں ہے جس کو ہم لوگ ڈھون رہے پہ یار کون سا گھر ہے پھر وہ مجھے کیا پتا آرے بھائی تجھے ایڈریس ملا نا ایک سیکنڈ تھوڑا اور فون کر کے تھوڑا کلوز ایڈریس مانگتا ہوں جلدی سر پوچھو ناڈنگ سے بڑیا سا ایڈریس ایک سیکنڈ پتہ چل گیا پتہ چل گیا ایڈریس واپس گھماؤ گاڑی کو اچھا واپس کدھر کدھر ہے واپس چلو یہ والا ہے تو یہ والا آرے جب گھر آئے گا میں خود بتا دوں گا اچھا ٹھیک ہے بھائی صاحب یار کون سا گھر ہے اس کا بھائی سیریسلی میار بداو اتنے بڑے بڑے گھر ہے اور ٹوالٹ سیٹ بدل رہا ہے ایکسچینج کر رہا ہے اب تھوڑا گاڑی کو سلو کرو سلو کرو وہلہ ہے یہاں تو پوچھ لے ہم لوگوں نے لیفٹ میں اگل میں یہ بھائی بھی ہے یہ ہی والا گھر ہے ہوئے ایک سیکنڈ بائیک بھی تو یہ جنڈ بھائی بھی تک آپ لوگ سے بائیک کو دھیان سے دیکھو بائیک بھی یہ ہی والی ہے ствен Hill yes guys فائنلیに ہب وہ بائیک بھی ڈھوڑої ہم لوگوں نے پولیس والوں نے پولیس والوں نے کوپس بھی ہuffled Premiere می suchen نکالا ہے ایسا میرو کے مولے میں اتنا چھوٹا گھر میں نے پہلے کبھی نوٹیس نہیں کیا خیر جو بھی ہو چلتے ہیں فڈافٹ سے اندر اب دروازہ کا اچھا یہاں سے ہیلو دروازہ تو سر لوگ پڑا ہے بالکل اورے گن اندر رکھو تم اور تمہارے پاس یہ گن کیا کر رہی ہے آہ وہ ایسی سیفٹی سیفٹی کے لیے سر اچھا ٹھیک ہے چلو اس کو دھومتے ہیں یہ گھر کا دروازہ تو لوگ پڑا ہے اندر سے تو لوگ کیا نہیں ہوگا بھائی باہر سے لوگت ہے وہ آہ یہاں پر کوئی گارڈنگ کر رہا ہے اوہ یہی تو ہے اوہ ہیلو اوپر دیکھو ہے ارے کرنے دو یار کیا پریشان کیا کر رہے ہو بھائی صاحب یہاں پر زمین کھوڑنا بند کر اور ہماری باتیں سن اے کیا کیا تم نے کل پر سو اے 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 آرے بھائی کل پر سنیے تین دن پہلے اوہ تو کیا کیا تم نے تین دن پہلے میں نے میں نے کچھ نہیں کیا پہلے تو سیدھے کھڑے ہو ہاں پہلے تو سیدھا کھڑا ہو ورنہ تیرا تو موہ توڑ دوں میں مجھے بہت زیادہ گصہ آرہی ہے لیٹرلی میں گصہ کنٹرول کرو فرینک لین اچھا ٹھیک ہے ہاں تو سب سے پہلے یہ بتاؤ پر سو رات کو تم کہاں تھے میں 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 سر آرام کر رہا تھا گھر پہ آرام اچھا کیا کر رہے تھے آرام کر کے میں میں سر سو رہا تھا تم پہلے یہ بتاؤ کام کیا کرتے ہو میری ایک چھوڑی سی فیکٹری ہے اچھا کہاں پر ہے فیکٹری لوسینٹوس میں ہی اور پر سو رات کو کیا کر رہا تھا بھئی تو آرام کر رہا تھا میں فیکٹری پہ فیکٹری پہ آرام کر رہا تھا ابھی تو تو نے بولا گھر پہ آرام کر رہا تھا نہیں نہیں فیکٹری پہ ہی آرام کر رہا تھا میں اچھا تو سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے دوست نے جھوٹ کی بولا دوست نے جھوٹ بولا یہ کب ہوا تم شانت بیٹھو فرینکلین یہ میرا طریقہ ہے اچھا دیکھتے ہیں کیا طریقہ ہے کس دوست نے جھوٹ بولا تمہارے ایک دوست سے ہم لوگ نے پتا کیا تو تمہارا دوست تو کہہ رہا تھا کہ تم پارٹی کرنے گئے تھے پرسو رات کو ہاں ہاں مطلب ہاں وہ پارٹی کرنے گیا تھا میں فیکٹری میں پہلے آرام کیا میں نے پارٹی کی جھوٹ بول رہا ہے یہ جھوٹ ابھی پکڑا گیا ابھی آرام کیا رہا تھا کر رہا تھا میں اور ابھی پارٹی کرنے بھی چلا گیا وہ اہو وہ سسچ بتاؤ نہیں نہیں سسچ ہی بتا رہا ہوں میں ارے سر میرے کو چھوٹ دو میں ابھی اس کا مکہ مار کے موہ توڑ گیا ابھی ساری سچ اگلوالوں گا میں چھو بیٹھو فرینکلین میں پتا کر رہا ہوں نا تو سسچ بتاؤ تم نہیں نہیں میرے کو کچھ نہیں بتایا میں تو آرام کر رہا تھا تمہاری ایسی کٹ ایسی سسچ بتانے کو بول رہا ہوں کر رہا تھا اب سچ سچ بولو سب کچھ بھائی ابھی اس نے یہ کیا کیا تم لوگوں نے دیکھا سر سے سر میں مار کے اس کو بے ہوش کر دیا ووٹ یہ کتنا بہارفل ہے یہ پولیس کے ہیڈ جو میٹ سنگھوم رہا ہے بھائی تو ہیومن ہی ہے نا کچھ اور ہے آئی صاحب اسے سر مارے اس نے اس کے سر میں اور وہ سیدھر ڈھیر خیر جو بھی ہو اب سچ بتانے والا ہے یہ سچ سچ بتاؤ کیا ہوا تھا تین دن پہلے سر یہ یہ جو ٹوالٹ کی بات کر رہے ہو آپ وہی بات کر رہے ہو نا بلکل ہم نے سی سی ٹی وی چیک کیا ٹوالٹ کے بارے میں اس سے ہمیں پتا چلا کہ جو ٹوالٹ موشنر اس اس لاؤس سینٹوس میں تباہی مچا رہا ہے وہ فرینکلن کے گھر کے ٹوالٹ سے نکلا ہے اور فرینکلن تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ٹوالٹ اس کا ہے ہی نہیں اور جب ہم لوگ نے سی سی ٹی وی کو اچھی طریقے سے چیک کیا تب ہمیں باتا چلا کہ تم اپنی بائک پر بیٹھ کر آئے جس بائک کا نمبر ہے ٹو سیون ایٹ ٹو اور اس بائک پر اپنے سنگ اپنا ایک ٹوالٹ بھی لائے پرانا سا اس کو فرینکلن کے گھر پر رکھا فرینکلن کا نیا والا ٹوالٹ ہٹھایا اور نکل گئے وہاں سے یہی سچ ہے ہاں یہی سچ ہے تو بتاؤ یہ سب تم نے کیوں کیا وہ سر سب سے پہلی بات تو وہ ٹوالٹ جو پرانا مالا تھا اس میں بہت عزیب و قریب آوازیں آ رہی تھی عزیب و قریب آوازیں مطلب مطلب اس میں سے ایسے آوازیں آ رہی تھی کہ چھوڑوں گا نہیں تباہ کر دوں گا ختم کر دوں گا جلد ہی سب کچھ برباد کر دوں گا اچھا کیا بات کر رہا ہے بلکل تو تجھے تو پتا ہوگا ایسے آوازیں کیوں آ رہی تھی مجھے کچھ نہیں پتا ہے بلکل بھی اچھا پتا ہوگا بھائی جھوٹ بول رہا ہے تو ارے سچ میں میں تو کہہ رہا سر ایک اور لاز مارو ابھی سچ بتا دے گا یہ نہیں یہ اس بار سچ بول رہا ہے سچ میں کچھ نہیں پتا ہاں سچ میں بھائی تجھے کچھ نہیں پتا نہیں مجھے سچ میں نہیں پتا اس میں سے آوازیں کیوں آ رہی تھی اب چلو سب سے پہلے یہ بتاؤ کی تم نے کیا کیا جیسی آوازیں آ رہی تھی تو میں پریشان ہو گیا تھا ان آوازوں سے یہ آوازیں مجھے پسلے ایک مہینے سے سننی پڑ رہی تھی ایک مہینے سے کیسے کیوں کب ارے یہ ٹوائلٹ میرا بہت پرانا ہے تھا ٹھیک ہے اور ایک مہینے پہلے پتا نہیں کچھ عجیب و غریب ہوا میرے گھر کے اندر تب سے یہ ٹوائلٹ کے اندر سے ایسی آوازیں آنے لگ گئی اور تین دن پہلے تو ان آوازوں نے مجھے بہت پریشان کر دیا تب میں نے سوچ لیا کہ اس ٹوائلٹ سیٹ کو کہیں تو بدل کر رہوں گا میں سوچ رہا تھا جا کے پہلے ٹوائلٹ کی دکان پر ریپیئر کرواؤں گا لیکن جب میں تمہارے گھر پہ پہنچا تب میں نے تمہاری ٹوائلٹ سیٹ چم چماتی بھی دیکھی تو میں نے سوچا کیوں نہ اپنی ٹوائلٹ سیٹ کو تمہاری ٹوائلٹ سیٹ سے بدل دیا جائے اور میں نے ٹھیک یہی کیا ٹوائلٹ سیٹ بدل کے میں بھاگا آیا وہاں سے اچھا تو ایک بات بتا تم میرے گھر پہ کیا کر رہا تھا چھوڑی کرنے آیا تھا نہیں باتھروم کرنے آیا تھا تب ہی نظر پڑھ گئے میری ٹوائلٹ سیٹ پہ اوہ تو یہ سین ہے گائے سمجھ رہے ہو تم لوگ مطلب اس سے بھی کچھ نہیں پتایا کہ اس میں سے آوازیں کیوں آ رہی تھی اور وہ ٹوائلٹ مانسٹر کیا چیز ہے کون ہے اس سے بھی کوئی آئیڈیا نہیں ہے بھائی بھائی ذرا بتائے گا ایک مہینے پہلے ایسا کیا ہوا کی اس میں سے ایسی عجیب و غریب آوازیں آنے لگ گئی ایک مہینے پہلے ایک عجیب و غریب سا ایک آدمی آیا تھا میرے گھر پہ اچھا کب ارے کیا بتاؤں میں بہت رات کا ٹائم تھا بہت زیادہ تیز بارش ہو رہی تھی رات کے ایک بجرے ہوں گے اچھا پھر اور وہ شال اوڑ کے آیا تھا اچھا اچھا شال اوڑ کے پھر آگے بتانا بھائی تو تو رات کے ایک بجرے تھے آج سے ایک مہینے کے پہلے وہ آدمی آیا میرے گھر پہ اس نے میری بیل بجائی اور اس کو باتروم کرنا تھا اچھا تو میں نے اسے اپنا باتروم ہی اس کرنے دیا ٹھیک ہے وہ آدھے گھنٹے تک میرے باتروم کے اندر رہا اور پھر اس کے بعد چلا گیا اچھا پھر پھر اسی کے بعد سے آس تک ہی آوازیں آ رہی تھی مطلب تین دن پہلے تک پھر میں نے یہ ٹولٹ سیٹ کو اپنے گھر سے پھینک دیا اوکے تو ایک مہینے پہلے گھائز اس کے گھر پہ کوئی آیا کون تھا وہ پتہ نہیں لیکن جو بھی تھا انسان تو نہیں تھا کیوں بھائی ایسے کیسے کہہ سکتا ہے تو انسان نہیں تھا وہ ہائٹ میں کافی زیادہ لمبا تھا اچھا وہ عجیب اور ہرہ ہرہ سا دیکھنے میں لگ رہا تھا ہر ایک الارگا ہلک تھا کیا بھائی ہلک وہ کون ہے یار یہ ہلکو نہیں جانتا چھوڑ وہ موٹا سا تھا تگڑا سا تھا تگڑا تو نہیں تھا لیکن ہاں پھر بھی ٹھیک ٹھاک تگڑا تھا لمبا چوڑا تھا اچھا اور وہ رات کو کافی زیادہ چمک بھی رہا تھا اوکے تو تو نے اسے بولا نہیں بھائی یہ تو عجیب اور گریب کیوں دکھ رہا ہے میں نے بولا تو وہ اس نے کہا کہ یہ کوسٹیوم پہنی ہو اس نے اچھا اس کا مطلب گائز وہ کوئی ہیومن نہیں تھا تو ڈیفینیٹلی وہ کوئی نہ کوئی مانسٹر ہی رہا ہوگا اور وہ بادروم کر کے گیا تب سے یہ تباہی مچی پڑی ہے سمجھ رہے ہو سر سب سمجھ رہا ہوں میں مطلب وہی مانسٹر ہے جو اس ٹولٹ کے اندر دوسرا مانسٹر رکھ کے گیا جو کی اب لاؤس سینٹ آس کے اندر تباہی مچا رہا ہے بلکل صحیح تو وہ کون تھا بھائی جو اس کے گھر پہ آیا اس دوسرے مانسٹر کو رکھنے کے لیے ہو نہ ہو گائز یہاں پر ہماری سٹوری کے اندر دو مانسٹر ہے ہم لوگ ابھی تک سمجھ رہے تھے کہ صرف اور صرف ایک ٹولٹ مانسٹر ہے اور وہی پورے لاؤس سینٹ آس کے اندر تباہی مچا رہا ہے نہیں بھائی ایک اور مانسٹر ہے جو ہماری نظروں سے ابھی چھپا ہوا ہے جس کے بارے میں ہمیں پتا نہیں ہے اور ان دونوں مانسٹر نے ہی چال رچی ہے جس کے بعد یہ لوگ ابھی تباہی مچا رہے ہیں ایک تو پتا ہے وہ جو ابھی ٹولٹ مانسٹر ہے جو تباہی مچا رہا ہے دوسرا کہاں ہے وہ پتا نہیں ہمیں یہ دوسرا یہ بھائی جو کی پہلے والے کو لے کر آیا اس کے ٹولٹ کے اندر رکھا اور بھاگ گیا اور پھر تب سے یہ تباہی مچا رہا ہے مطلب سمجھ رہے تم لوگ دو مانسٹر ہے دونوں آئی دنگ آپس میں دوست ہوں گے دونوں کے دونوں نے پلان منیا ہوگا لوسینٹوس کو ختم کرنے کا اور پھر ایک نے سوچا ہوگا کہ بھائی میں تجھے ایک ٹولٹ کے اندر ڈال دوں گا اس کے بعد کچھ ٹائم ہونے کے بعد تو باہر نکل ہو اور تباہی مچائی ہو اور پہلا والا جو ہے وہ چھپ گیا ہے آئی ہوپ گئیس تم لوگ اسٹوری کے سمجھ رہے ہوگے آگے بتائے گا بھائی کچھ اور اس کے بارے میں اور کچھ نہیں بتائے مجھے بھائی یاد کرنے کی کوشش کر کوئی اور بات کہہ دو نہ ہوں رات ہو رہی تھی بارش ہو رہی تھی تو تیرے گھر میں تو لائٹ تھی نہیں میرے گھر کی لائٹ جا رکھی تھی آرہ یار انوارٹر نہیں ہے کیا تیرے گھر میں نہیں خراب ہو گیا وہ بھائی یار ایک تو امیروں کے گھر میں ایسے ایسے کب بنا لیا اس نے گھر میں تو کبھی آس تک نوٹیس ہی نہیں کیا یہاں تک کہ جب میں آئی بھی اس کا گھر ڈونڈ رہا تک تب بھی میں نے نوٹیس نہیں کیا اس والے گھر کے ہو سر پتا چلیا ہے دو دو مانشٹر ہیں دو دو مانشٹر ہیں تو صحیح لیکن دوسرا والا ہے کہاں اور یہ لوگ ہیں کون اور یہ لوگ آئے کہاں سے ہے ہاں یہ پتا نہیں اور ان کا پورا ارادہ کیا ہے پتا نہیں بھائی کیونکہ اگر انہیں سمپلی لاس سینٹ آس میں تباہی مچانی ہوتی تو دونوں مل کے نارملی مچا رہے ہوتے لیکن ان لوگوں نے یہ طریقہ کیوں چھونا ٹولٹ کے راستے تباہی مچانے کا ہاں یہ بھی بات سہی ہے ٹولٹ میں چھپکے ایک مہینے انتظار کر کے اتنا اسے پریشان کر کے پھر ہمارے گھر پہ آیا جب میں نے اسے چیلنج کے تب وہ باہر نکلا یہ سب کیا سین ہے ایڈانڈ نو بٹ ہو نہ ہو گائیز تباہی تو مچا دیئے دونوں نے مل کے دوسرے کا تو پتا نہیں فیلال تو ابھی ایک ہی بھاری پڑ رہا ہے لاس سینٹ آس پہ پھر سے فون آرہا اب کس کا فون آرہا ہے ہیلو 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 ہاں جی بولیے میں میں ہیومین لیب سے سائنٹسٹ بول رہا ہوں ہاں بولو کیا کیا ہو گیا سر ہم پچھلے ایک مہینے سے ایک چیز کے اوپر ریسرچ کر رہے تھے اور اس کے بارے میں آپ کو کچھ ایفیکٹس بتانے ہیں اچھا ٹھیک ہے آ جاؤ سر آپ کو آنا ہوگا ہیومین لیبس ٹھیک ہے میں ابھی پہنچتا ہوں ٹھیک ہے سر آئیے تو فرینکلین مجھے ہیومین لیبس جانا پڑے گا کیوں کیا سین ہو گیا ادھر سائنٹسٹو کو کچھ پتہ چلا ہے میں بھی چلوں ٹھیک ہے چلو لیکن گاڑی تم ہی ڈرائیو کرنا ٹھیک ہے بالکل وہ تو میں مس طریقے سے کرتا ہوں سر اور ہاں تم دھیان رکھو دوبارہ سے ایسے ٹوالٹ کے حدلہ بدلی اور یہ سب کام مت کرنا سوری سر سوری چلو فرینکلین جلدی سے بیٹھو گاڑی اندر بیٹھو گائز ابھی جلدی سے نکلتے ہیں یہاں سے ہم لوگ سیدھے ہیومین لیبس کی طرف فرس ٹائم ہیومین لیبس میں میں جانے والا عزت کے ساتھ ورنہ تو بھائی ہیومین لیبس میں میں جاتا ہوں گاڑی والی چھوڑانے کے لیے بھاگ جاؤں وہاں سے کیا بولا تم میں ابھی کچھ نہیں سر کچھ نہیں ہیومین لیبس جانا ہے چلتے ہیں فٹا فٹ کیا پتہ چلا ہے سائنٹسٹو کو پتہ نہیں سائنٹسٹ کہہ رہے تھے کہ ایک مہینے سے وہ کسی چیسو پر ریسرچ کر رہے تھے اور اس ریسرچ میں انہیں کس تو خاص پتہ چلا ہے اسی کے بارے میں وہ بتانا چاہتے ہیں جلدی سے تم گاڑی سے لاؤ پھال دو کے بکواس مت کرو این؟ ٹھیک ہے تو پہنچنے والے ہم لوگ کافی زیادہ تیزی کے ساتھ اور بھائی فرس ٹائم میں لیگلی جانے والا ہیومین لیبس کے اندر بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے یار سیریسلی میں بہت زیادہ خوش ہوں میں ارے کیا کرے ہو گاڑی کو سلو کرو یار بیریکیڈ اڑاتے ہوئے جاؤ گے کیا سر آدت ہے نا کیا آدت ہے ارے لوگ اڑا ہی دیا آدت سے مضبور ہوں میں آدت کچھ نہیں کچھ نہیں کہا ہے وہ سائنٹسٹ چلو چلو آگے دری کئی ہوگا ہیلو سر ہیلو ہیلو ہاں تو کیا پتا چلا ہے تمہیں سر وہ میں آپ کو بتاؤں گا نہیں دیریکٹ دیکھ لاؤں گا آچھا کہاں دکھانا ہے سر وہ ماؤن چلیات کے پیچھے ٹھیک ہے چل دیں ویسے ویسے آپ کا نام کیا ہے سر میرا نام جیمز کیوں بس ایسی مزے مزے پوچھ لیا ویسے آپ کا نام نہیں پوچھا سر میں نے نام سے مطلب مت رکھو کام سے مطلب رکھو سمجھے ٹھیک ہے سر اتنا غصہ ہونے والی کیا بات ہے بیٹھو بھائی جیمز سائنٹسٹ بیٹھو فٹا فٹ سے جیمز سائنٹسٹ بھائی بیٹھو ارے یار تم نے تو میرے نام کا مزاگ بنا کے رکھ دیا سوری سر سوری تو کہاں جانا ہے ابھی گاڑی کو لے کر ارے یار بیریکیٹ اڑا دیا ہماری ہمین لیپس کا سوری سوری کیا کروں میں سیریسلی میں بھائی آدھت ہے یہ سب اڑانے کی ملٹری بیس ہمین لیپس اب کے اندر میں ایسی اینڈر کرتا ہوں کیا نہیں ملٹری بیس اور ہمین لیپس میں میں تواہی مجھاتا ہوں اپنے سپنے میں اچھا ابھی فلال ماؤنٹ چلیارٹ کے پیچھے چلو ماؤنٹ چلیارٹ کے پیچھے کیا دیکھ لیا سر وہاں پہ چلو نا ڈرائیور ہو ڈرائیور کدھرہ رہو اے اے کیا بولاو اے اے تو سائنٹسٹ ہوگا ہمین لیپس کا ڈرائیور نہیں ہوں میں تو کیا ہو تم میں سر بتاؤ میں کیا ہوں ارے یہی تو بتمیز ہے سب سے زیادہ اسی کی وجہ سے تو لاؤنٹ چینٹ آس کے اندر تباہی مچی پڑی ہے ہاں میری یہ عجت رہ گئی اب میں جا رہا ہوں میں گاڑ ہی نہیں چلا ہوں گا ارے فرینکلین تم تو گصہ ہوگے سائنٹسٹ یہی ہے وہ جس کی مدد سے ہم لوگ ٹوالنٹ موشنو کو ختم کریں گے اچھا سوری 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 فرینکلین میں نے تمہیں گلتی سے ڈرائیور سمجھ لے سوری ہاں ٹھیک ہے اٹس اوکے اٹس کو گائز فٹا فٹ سے نکل دا بھائی ڈرائیور بول رہے یار بتاؤ کوئی بات ہو دی میرے تو کوئی عجت ہی نہیں رہ گئی اوکے بیٹھتے ہیں فٹا فٹ آرے سر جلدی بیٹھو نا بیٹھ رہا ہوں بیٹھ رہا ہوں تو بھی فٹا فٹ سے نکل دا گائز ماؤنچ لیٹ کے پیچھے دیکھتے ہیں کیا ہے بھائی ادھر اوہ سائنٹسٹ بھائی ہم تو کب سے گاڑی چلا رہے ہیں کہاں رکنا ہے بھائی تو نے کبھی بولا ہی نہیں چلتے جاؤ ابھی چلتے جاؤ آگے ٹھیک ہے چلتے ہیں فٹا فٹ یہ کیا ہے اچھا ٹرین کے لیے میں سوچ رہا ہوں بھائی یہ کیا سین ہے چلتے ہیں ابھی کہاں تک جانا ہے ارے ٹھیک ہے لیکن کہاں تک جانا ہے یہ اور چلو آگے اور چلو ارے ٹھیک ہے بھائی کتنی آگے جانا ہے بس اب گاڑی کو سلو کرو گاڑی کو کر دیا سلو سلو گے میں نے روکھی دیا کیا ہے ادھر ادھر کی طرف اب نیچے لے کر چلو آئی آگ لگی ہے ادھر آگ نہیں ہے وہ اوکے 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 گاڑی کو کیسے لے کر چلو نیچے لے کر چلو آرام سے اوکے آگیا میں ارے یار پھر یہاں پر لوگ آگئے گولی چلا فٹا فٹ گن ہے بلکل ہے کیوں سب پہ ارے لوگوں پر نہیں آسمان میں ٹھیک ہے یہ لو سر چلا دی ویسے کیوں ان لوگوں کو بھگانے کے لیے لوگ آ جاتے ہیں میں اس پروجیکٹ کو سیکریٹ رکھنا چاہتا ہوں پھر بھی کیا سیکریٹ رکھنا کیا ہے یہ گولے گولے سے یہ کیا ہے ان پر مت جانا ٹھیک ہے نہیں جا رہا لیکن ہے کیا یہ تو سر میں آپ کو یہی دکھانے کے لیے لیا تھا لیکن یہ ہے کیا زیرا ایکسپلین کریں گے آپ تو سر جو میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں وہ دھیان سے سننا یہ جو آپ مینڈل بولز دیکھ پا رہے ہو یہ یہاں پر پچھلے ایک مہینے سے پڑی ہوئی ہیں اچھا پھر آگے اور یہ جو ان کا میٹیریل ہے وہ پورے ہمارے ارث پلینٹ پر کہیں بھی نہیں ملتا ہے وات کیا بکواس کر رہے تو پلکل اور بیچ میں آپ یہ لائنیں دیکھ پا رہے ہیں اور ان لائنوں کے اوپر وہ ریڈ کلر کی نشان اور یہ بجلی اور یہ دھوان یہ ایکچولی میں انٹینہ ہے انٹینہ وات کیا ڈراما چل رہا بھائی کیا بکواس کر رہے اچھا آگے بتاؤ کہنا کیا چاہتے ہو آپ میرے کہنے کا سر یہ مطلب ہے کہ ہو نہ ہو یہ جو بھی ہے میٹیریل یہ اس پلینٹ کا نہیں ہے لگ تو کچھ ایسا ہی رہا ہے ابھی ریسرچ کمڈیٹ نہیں ہوئی ہے لیکن ریسرچ کمڈیٹ ہوتے یہ میں پتا چل جائے گا یہ سچ مچ ایلیان کا ہی ہے یا پھر کسی اور پلینٹ سے کوئی میٹیور ایڈ کے سن گرا ہے یہ اچھا ٹھیک ہے آپ پتا کیجئے جل سے جل پتا کرنے کی کوشش کرو اور بتاؤ لیکن سر میں اتنا ضرور کہوں گا یہ ہو نہ ہو یہ پلینٹ کا پلکل نہیں ہے چلو سر نکل دیں ابھی فڈ آفت سے گھر پہ بھائی سے جوڑ رہے ہیں یہ تو جوڑ رہے ہیں بھائی یہ بہت الگ چیز ہے اور میں نے آس تک کبھی چیز نہیں دیکھ سی رس میں بھائی سگنل جا رہے ہیں کیا ارت سے جلدی ریس کرو بھائی جلدی کرو پتہ لگ آؤ پیسے میں سج بتاؤ تو میر کو بلکل بھی نہیں لگ رہا بھائی یہ alien alien کا کام ہے کسی نے مجاک کیا ہوگا سیریس میں بھائی سائنٹیسٹ کو لگ رہا ہے بھائی جو جیمز نام کا سائنٹیسٹ ہے اسے لگ رہا ہے کہ یہ دیفنیٹلی کسی alien کا ہے یا تو کس تو سین ہے یہ سیگنل جا رہا ہے یہ جو بھی میٹیریل ہے یہ اس پلینیٹ کا نہیں آرث کا نہیں جو بھائی یہ دیفنیٹلی جو بھول رہا ہے یا تو اس کو پوری نولیج نہیں لیکن سائنٹیسٹ کو نولیج لیکن پھر بھی مجھے اس کی باتوں پر وشواس نہیں میں پرسنل بتا رہا آ میرے کو لگ رہا ہے اس سے غصتو غلطی ہوئی ہے ریسرچ میں ایسا تھوڑی نہ ہوتا آر اگر aliens کو آنے کیلئے جگہ بھی ملے گی پوری دنیا چھوڑکے لاش centos میں آئیں گے وہ نہیں نہیں بھائی یہ غلط ریسرچ کیا اچھ تو تم ریسرچ کر دو نہیں میں ریسرچ نہیں کر سکتا میں تو اپنی رائے دے سکتا اور میری رائے میں وہ غلط بول رہا ہے جو بھی اپ سے گھر نکل دے گائز تیو پر دیکھتے ہیں اب کیا کر پہنچ 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 نیوز دیکھنے پہنچ جان پہنچ ریپورٹنگ کر رہے ہیں خطرنا ٹوالٹ مونسٹر پاس جا جا کر کیمرے میں ریکارڈ کر رہے ہیں آج بھائی آج پولیس ہیڈ جلدی سے چلتے ہیں دیکھتے نئی نیوز آئیے اوکی لیٹس گو گئیس کرتے ہیں ٹی وی گون کم آن تو در شکو یہ جو ٹولٹ بانشر آپ لوگ اپنی ٹی وی سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں اب یہ لاؤس سینٹوس میں تباہی مچاتے مچاتے تھک گیا ہے جس کی وجہ سے اب یہ جا چکا ہے لاؤس سینٹوس کے سین سامنے لے رہی اور واپس سے ہمارے کیمرے پر اس نے کچھ خطرناک بولا ہے آپ کو سنائیں گے وہ لیکن اس سے پہلے آپ اس کی تباہی دیکھئے بہت خطرناک ہوتا جا رہا ہے نہ جانے کب شانت ہو گئی دیکھئے ابھی بھی گاڑیوں کو نگل جاتا ہے وہ بھی ایک ساتھ بڑی بڑی کئی ساری گاڑیوں کو اس کی وجہ سے یہ بہت خطرناک ہو رکھ ہے لاؤ سین اب آپ کو سناتے ہیں اس ٹولیٹ مانسر نے آخر کار ہمارے کیمرے کر کہا کیا ہے کچھ بھی ہو جائے اس لاؤ سین ٹوس کو کیا اس پورے کے پورے پلینٹ کو ہی ختم کر دوں گا میں پورے کے پورے پلینٹ کو کھا جاؤں گا یہ پورا ورلڈ ختم کر دوں میں اب صرف لاؤ سین ٹوس ہی میرا ٹارگٹ نہیں اب تو پورا کا پورا ورلڈ میرا ٹارگٹ ہے کچھ بھی نہیں بچنے والا کچھ بھی نہیں جو بھی میرے سامنے آئے گا سب کچھ ختم کر دوں گا اب میں اس پورے کے پورے پلینٹ کو ختم کرنے کا ارادہ لے چکا ہو اس پورے پلینٹ کو ختم کر گئی رہوں گا میں تو آپ نے سنا کہ کس طریقے سے اس پورے پلینٹ کو ختم کرنے کی بات کر رہا ہے نہ جانے کہا رکھے گا جا کر یہ تاکہ اس کی ایک اور نئی پاور ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے یہ دیکھ دھوئے کی طرح جا جا کر پکڑ تا ہے اور یہ اس طریقے سے دوڑ بھی سکتا ہے جس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی تب آئی اب رکھنے کا نام نہیں لے رہی ہے پتا نہیں اب یہ کیسے رکھے گا اس کی سکتے پتا نہیں اس نے کیوں بولا لٹرلی میں تم لوگوں نے دھیان سے سنا یہ کہ رہا اس پورے پورے پلانیٹ کو ختم کر دوں اس کہ کہنے کا مطلب کیا ہے یہ پلانیٹ سے نہیں ہے what i think guys کچھ تو گڑڑ ہے کچھ تو ڈیفینیٹلی گڑڑ جو ہم لوگ نے سارے connections کے بارے میں بات کریں پتا کریں آج کی ویڈیو پسند آج کر کر چکھونکو سبسکرائب کر کر بیل وگ ام پریس کے دینا انسٹرگرام اور twitter پر definitely follow کریں ڈیفینیٹلی ڈیسکرپشن میں ہیں اور نیکس پارٹ جلدی آ جائے گا تو ویڈ کرنا مل دیں انسٹرگرام ویڈیو میں تب تک کے لیے good bye